ایک خاتون کی ڈیڈ گوڈی ملی اور وہ خاتون کی ڈیڈ گوڈی اس طرح کی پوزیشن میں تھی کہ اسے گنڈ چھوٹ کر کے مارا گیا تھا تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ مرڈر تھا اس بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے سے بچے کے ایک معصوم سے ذہن پہ وہ نقش تھے کہ اس کو ماں کو اس کے سامنے مارا گیا ہے قتل کیا گیا آپ کو بھی یقیناً ایک سرپرائزنگ بات لگے گی کہ وہ چھوٹا جو بچہ تھا اسی کا نام لیا تھا اور وہ نام ایک وڈیو فوٹیج میں رہ گیا تھا اس کا مطلب اس بچے کو اس کا پتا ہے اگر اس بچے کو اس کا پتا ہے سب سے بڑا کرائم جو ہو سکتا ہے وہ مرڈر ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کی جان جانا اور پھر وہ اس طرح کے مرڈرز جو دیٹیکٹ نہ ہو رہے ہوں یا جن کے بارے میں کوئی سرہ موجود نہ ہو جسے ہم پولیس کی لینگویج میں یا انویسٹیگیشن کی لینگویج میں بلائنڈ مرڈر کیس کرتے ہیں بلائنڈ یہ کہ اس میں آپ کے پاس ایک باڈی ہے ایک شخص ہے لیکن اس کے بعد اس مقتول کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی ایویڈنس بدائے سامنے نہیں تو اس میں ایسے واقعات ہوتے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات بڑی جس میں چونکہ دینے والے انکشافات بھی سامنے آتے ہیں اسی طرح پچھلے سال کی بات ہے کہ ویسٹ کے ایریا میں سرجانی کا غلما واقعہ تھا کہ اس میں ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہ خاتون کی ڈیڈ باڈی اس طرح کی پوزیشن میں تھی کہ اسے گنڈ شوٹ کر کے مارا گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی ایک چھوٹا بچہ اس کا اس کے ساتھ تھا چند سال کا دو چار سال کا وہ بچہ تھا قالبن دو سے دین سال کا ہوگا اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ رات کے کسی وقت سے وہاں موجود تھا صبح جب لوگ پہنچے اور ریسکی ورکرز پہنچے تو وہاں سے اسے نکالا گیا اسے ریکاور کیا گیا تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ مرڈر تھا اس بچے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنے سے بچے کے ایک معصوم سے ذہن پہ وہ نقش تھے کہ اس کو ماں کو اس کے سامنے مارا گیا اس کیس کو پھر ہم نے ٹریس پیک کرنا شروع کیا اس خاتون کو کہ اس خاتون کا گھر سے نکلنا یہاں پہنچنا کیونکہ اس کا گھر بہت کلومیٹرز دور تھا وہاں سے پھر اس کے ٹریک کیا گیا کس سے رابطہ کیا کس کے ساتھ گئی کیسے پہنچی وہاں کس نے یہ کام کیا جب ایک ایک کڑی کو ملانے کی کوشش کی گئی اور اس میں سب سے بڑا لنک آپ یہ بات سن کر آپ کو بھی یقیناً ایک سرپرائزنگ بات لگے گی کہ وہ چھوٹا جو بچہ تھا اس نے اپنے توتوی زبان میں کسی کا نام لیا جب اس کو سب سے پہلے وہاں موقع پہ پہنچنے والے ریسکیو ورکرز نے وہاں سے اٹھایا تو اس بچے نے کسی کا نام لیا اور وہ نام ایک ویڈیو فوٹیج میں رہ گیا اور اس نام کو ہم نے جب اس کی زبان میں اس کو دوبارہ کھیلوانے کی کوشش کی اور ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے ایک کلو ملا کہ یہ کس شخص کا نام لے رہی ہے اس کا مطلب اس بچے کو اس کا پتا ہے اگر اس بچے کو اس کا پتا ہے تو اس کی ماں سے اس کا کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی رابطہ تو رہا ہوگا تو پھر ان رابطوں کے اوپر ہم گئے اور پھر اس طریقے سے وہ مرڈر ٹریس ہوا وہ مرڈر کرنے والا بھی پکڑا گیا اس میں جو لوگ شامل تھے وہ بھی پکڑے گئے اور وہ ایک انتہائی سمجھ لیں کہ ایک سٹرگلنگ فیبلی اور ایک بہت بورکر قسم کی خاتون تھی جو خود اپنا روزی کما کر کھاتی تھی اس بیچاری کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا روز کے قاتل بھی پکڑے گئے اور وہ اسی طرح ٹریس ہوا اس طرح کے واقعات ہیں جو بلائنڈ مرڈرز ہیں یہ پولیس دن رات ان پر محنت کر رہی ہوتی ہے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور الحمدللہ جب پولیس کو اپنی کوشش کرتی ہے سائنٹیفک بھی اور یومن انٹیلیجنس کو بھی استعمال کرتی ہے فرینزک ایویڈنس کو بھی استعمال کرتی ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیتے ہیں اور ایسے بہت سے ہم نے کیسز کامیابی ساتھ ہیں سب سے امپورٹن تو یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی بات کر رہا تھا ملزمان کو جب میں نے کچھ ملزمان کو انٹیروگیٹ کیا یہ مرڈر کا کیس میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بس غلطی ہو گئی اور غصہ آ گیا تو یہ تمام لوگوں کے لیے ایک میسیج ضرور ہے اس میں کہ آپ کبھی بھی جیل کا ویزٹ اگر کریں تو ایسے ملزمان وہاں پر جو کہ سزائے موت کے قیدی آپ کو ملیں گے جو کہ اس بات پر رگرٹ کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی پشیمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کا غصہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے کنٹرول کیوں نہیں کر لیا تو میں میسیج یہی دوں گا تمام سننے والوں کو کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں اور جرم جو ہے صرف اس جرم کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے تو پھر ہمارے معاشرے سے یہ جرائم جو ہے ان میں قمیل آنے میں مدد ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر میں اس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو جرائم کے بارے میں یا کسی بھی ایسی مجرمانہ عمل یا کسی شخص کے بارے میں جو جرائم میں انوالو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ملے تو اپنے علاقہ پولیس کو ضرور اطلاع دیں ون فائف کو اطلاع دیں ہمارے کمپلینٹ ٹیسٹس موجود ہیں تمام ڈسٹرٹ ایس ایس پیز کے آفیسز میں کمپلینٹ ٹیسٹس موجود ہیں وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ اطلاع دیں انزلہ کے ماری میں جہاں آپ ابھی میری تائین آتی ہے اس وقت یہاں پر میں تمام شہریوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میں خود روزانہ دو سے پانچ مجھے تک آفیس میں اپنی اویلیبیلٹی کے دوران میں خود کمپلینٹس کو سنتا ہوں کبھی کسی کو کوئی کرائم کے حوالے سے انفرمیشن ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں کیا پتا آپ کی کسی انفرمیشن سے کوئی کرائم ہونے سے رکھ جائے یا کسی کرمینلز کو قانون کے قطیرے میں لائے جا سکے اور کسی مظلوم کو اتصاف دی سکے